حکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ عالم بن جاتا ہے اور زندگی کو جو ہے وہ بلکہ صحیح خطوط پر لے کے چلنا آجاتا ہے اور وہ جو حدیث میں حکم ہے کہ طالب العلمی فریضت انعلیٰ کل مسلم کہ ہر مسلمان پر بقدرِ ضرورت علم حاصل کرنا فرض ہے فرض یعنی فرضِ عین جیسے نماز فرض ہے تو وہ فرضیت بھی انسانگیس پساکت ہو جاتی ہے بہشتی زیور جتنا علم حاصل کرنا ضروری اور یقینی یہ فرض ہے یہ انسان کو حاصل کرنا چاہیے اس کے بعد متباہر علم بننا یہ قسمت اور نصیب کی بات ہوتی ہے لیکن یہ اتنا علم حاصل ہو جاتا ہے جسے حلال حرام کا پتہ چل جاتا ہے جائز نجائز کا پتہ چل جاتا ہے اور انسان کے اچھے برے کی تمیز اور انسان کے معاشرت اخلاق سب درست ہو جاتے ہیں اور یہی مقصود ہے جب یہ کر کے انسان زندگی گزارتا ہے تو دنیا میں جنت کا مزہ آ جاتا ہے اور آخر میں اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان جو ہے وہ عقائد اور عامال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو عقائد کا چل رہا تھا سلسلہ تو ہم نے گیارہ عقید پڑھ لیے تھے آج ہے عقیدہ نمبر بارہ عقیدہ نمبر بارہ بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ بتانے آئے بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ بتانے آئے اور وہ سب گناہوں سے پاک ہیں وہ انبیاء سب جو ہے گناہوں سے پاک ہیں گینتی ان کی پوری طرح اللہ ہی کو معلوم ہے ان کی ایجیکٹ نمبر کیا ہے کتنے ہیں ہم تو کہتے ہیں کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار کہہ دیتے ہیں لیکن ایجیکٹ جو نمبر ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے ان کے سچائی بتانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی نئی اور مشکل مشکل باتیں ظاہر کی یعنی سچائی بتانے کے لیے ان کے ہاتھوں سے ایسی ایسی نئی اور مشکل باتیں ظاہر کی جو اور لوگ نہیں کر سکتے جو اور لوگ نہیں کر سکتے ایسی باتوں کو موجزہ کہتے ہیں تو موجزات ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوئے موجزہ ایجاز سے ایجاز ایجز سے ہے یعنی دوسرے لوگ ویسا کرنے سے آجز ہیں لیکن وہ پیغمبر وہ چیز ظاہر کر کے دکھاتے ہیں یہی بتلانا مخصود ہوتا ہے کہ موجزہ نبوت کی دلیل ہے کہ یہ نبی جب نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو بطور دلیل کے موجزہ پیش کر رہا ہے کہ ایسی چیز یہ اللہ کی نصر و تعییز سے آپ کو کر کے دکھا رہا ہے جو تم نہیں کر سکتے تو معلوم ہے کہ اللہ کے واقعی خاص برد گزیدہ بھیجو نبی ہیں ان پر ایمان لے آؤ تو یہ مطلب ہوتا ہے تو موجزہ کہتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے اور سب کے بعد حضر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی درمیان میں ہوئے ان میں بازے بہت مشہور ہیں جیسے نوہ علیہ السلام حضر ابراہیم علیہ السلام حضر اسحاق علیہ السلام حضر اسماعیل علیہ السلام حضر یعقوب علیہ السلام حضر یوسف علیہ السلام حضر دعود علیہ السلام حضر سلیمان علیہ السلام حضر ایوب علیہ السلام حضر موسیٰ علیہ السلام حضر حرون علیہ السلام حضر زکریہ علیہ السلام حضر یحیٰ علیہ السلام حضر عیسیٰ علیہ السلام حضر علیہ السلام حضر اليسع قرآن میں اليسع علیہ السلام حضر یونس علیہ السلام حضر لوت علیہ السلام حضر عدریس علیہ السلام اور حضر ذلکفل ذلکفل علیہ السلام حضر صالح علیہ السلام حضر حود علیہ السلام حضر شعب علیہ السلام یہ انبیاء کرام جو یہ مشہور نام ہیں کہ جو قرآن کریم میں بھی آئے ہیں یہ وہ مشہور ہیں باقی اول آخر آپ کو بتا اول آدم ہے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ایک زیگ گنتری گنتی ایک لاکھ چوبی سار کموں بیش کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں عقیدہ نمبر تیرہ سب پیغمبروں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی پورے پیغمبروں کے ایک زیگ گنتری گنتی جو اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بتائی لہذا اس لئے یوں عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہم سب پر ایمان لاتے ہیں آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی ہم اس میں سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں جو ہم کو معلوم ہیں ان پر بھی جو نہیں معلوم ان پر بھی جن کا پیغمبر ہونا میں معلوم ہے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں جن کا معلوم نہیں یا اللہ ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں عقیدہ 14 پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے درجہ بندی اللہ نے کر رکھی ہے سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سب سے بڑا درجہ اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آسکتا کیونکہ آپ آخری ہیں اب آپ کے پاس کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا قیامت تک جتنے آدمی اور جین ہوں گے آپ سب کے پیغمبر ہیں اب قیامت تک جتنے بھی آدمی یا جین آئیں گے سب کے پیغمبر کون ہیں محمد الرسول اللہ ہیں آپ کی نبوت جیاب قیامت تک جاری اور ساری رہ گی کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں آپ پر نبوت کے سارے کمالات ختم ہو چکے ہیں اب کوئی ادنا کمال بھی نبوت کا ایسا باقی نہیں ہے جس کے اظہار کے لئے کوئی نیا نبی لانا پڑے لہٰذا جو ہے اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا لہٰذا آپ آخری نبی ہیں عقیدہ نمبر پندرہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالی کو منظور ہوا پہنچایا اور پھر مکہ میں پہنچا دیا اس کو میراج کہتے ہیں تو اسرہ و میراج کا یہ موجزہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ مکہ سے بیت المقدس تک پہنچائی سفر کو اسرہ کہتے ہیں اور پھر بیت المقدس جو ہے عالمِ بالا اور مقامِ اہدیت تک جہاں تک اللہ کو منظور ہوا لے کر گئے اس کو جو ہے میراج کہا جاتا ہے تو اسرہ و میراج جو ہے آپ کا وہ موجزہ ہے جو کسی اور پیغمبر پر ظاہر نہیں ہوا اور جیتے جاگتے جسم و جان کے ساتھ آپ کو اللہ لے کر گئے یہ عقیدہ رکھ رہا ہے عقیدہ نمبر سولہ اللہ تعالی نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے ان کو فرشتہ کہتے ہیں یہ نورانی ہے نورانی مخلوق فرشتہ کہتے ہیں بہت سے کام ان کے حوالے ہیں وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے بہت سے کام تدبیر و امور وہ کرتے ہیں لیکن اللہ کے حکم بغیر کوئی کام نہیں کرتے ہیں جس کام میں لگا دیا اس میں لگے رہتے ہیں ان میں چار فرشتے بہت مشہور ہیں حضر جبریل علیہ السلام حضر میکائل علیہ السلام حضر اسرافیل علیہ السلام حضر اسرائیل علیہ السلام یہ جو چار جو مشہور فرشتے ہیں اللہ تعالی نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی آگ سے بنی مخلوق بھی ہمیں نظر نہیں آتی ان کو جن کہتے ہیں دیکھو نور سے بنی مخلوق فرشتے وہ بھی نظر نہیں آتے اور آگ سے بنی مخلوق جن وہ بھی نظر نہیں آتے ان میں نیک اور بد سب طرح کی ہوتے ہیں نیک اور بد جنات کے اندر نیک اور بد سب طرح کی ہوتے ہیں ان کے اولاد بھی ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ مشہور شریر جو ہے وہ ابلیس یعنی شیطان ہے ان میں سب سے مشہور جو ہے جو ابلیس ہے جو یعنی شیطان اس کو ابلیس کہا جاتا ہے تو یہ سب سے زیادہ مشہور معروف ہے تو یہ جو جنات میں سے یہ فاضی فاضی رجائے وہ کافر ہے یہ جو ہے عقیدہ نمبر سولہ اب عقیدہ نمبر سترہ مسلمان جب خوبی باز کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبر صاحب کی ہر طرح خوب تابع داری کرتا ہے تو وہ اللہ کا دوست اور پیارہ ہو جاتا ہے ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں اللہ کے ولی کی دیفینیشن گویا کہ بیان کر دی خوب اللہ کی باز کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے دنیا سے محبت نہیں کرتا اور پیغمبر صاحب کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتا ہے تو وہ جو اللہ کا دوست اور پیارہ ہو جاتا ہے یہ چار اصاف اس کے اندر ہوں اللہ کا دوست اور پیارہ ہو جاتا ہے اس کو ولی اللہ کہتے ہیں وہ اللہ کا ولی ہے تو یہ ولی کی تاریخ اس شخص سے کبھی ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی جیسے پیغمبر سے موزاد ظاہر ہونے لگتے ہیں اللہ کی خان نصرت و ایزن سے اسی طرح ایسا جو نیک آتی جو نبی کی تابداری میں اس کے آج سے بھی ایسی باتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی تو ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں کرامت کہتے ہیں تو یہ کرامت گویا ہے کہ یہ تقریم سے ہے تو گویا ہے کہ یہ اللہ تبارک وطالعہ اپنے ولی کی کرامت اور تقریم ظاہر کرنے کے لیسی چیز ظاہر کر دیتے ہیں اور بطور احزاز کے اس کو یہ شرف عطا فرماتے ہیں وہاں پر تو نبی کو وہ شرف دیا تھا اعجاز کے لیے اعجاز کے لیے آجز کریں کافروں کو اور وہ انکار نہ کر پائیں نبوت کا یہ وجہ نبوت میں ظاہر ہوتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے میں نبی ہوں اور یہ موزہ اللہ نے دیا ہے تاکہ لوگ ان کو ایکسپٹ کر سکیں اور اپنے ایمان کے راستے درست کر سکیں اور ولی جو ہے ولی کو اللہ ایسی جو ہے مافوق العقل ایسی چیزیں اس کے ہاتھ پہ ظاہر کرتے ہیں یہ بطور احزاز کے یہ بطور احزاز کے بطور احجاز کے نہیں بطور احزاز کے ظاہر کرتا ہے اس لئے اس کو کرامت کا جاتا ہے اس سے اس کی تقریم عزت بڑھتی بطور احزاز کے اور ولی جو ہے ولی کی ولایت میں اخفہ ہوتا ہے ولی خود اپنے آپ کو نہیں کہتا ہے میں ولی ہوں کیونکہ کسی کی ولایت کو تسلیم کرنا ایمان کی بنیاد نہیں ہے حالبتہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور نرازگی کا اظہار ضرور ہوتا ہے اگر کسی ولی کی توہین کر دی اس کو عزہ دی تو اللہ نراز ہوتے ہیں اسے صحیح بخاری کے حدیث ہے فرمایا کہ من عاد لی ولین فقد آزنتو بالحرب جو میرے کسی ولی کے ساتھ جو عداوت رکھے گا عداوت رکھے گا اس کو عزہ پہنچائے گا تو فرمایا کہ فرما میرا اس کو اعلان جنگ ہے میرا اس کو اعلان جنگ ہے یعنی اللہ اتنے جو غزبناک ہو جاتے ہیں اللہ کے کسی ولی کی اگر توہین کی اور اس کی جو وہ جو توہین بے درامی کی بے توقیری کی تو اللہ تمارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا اعلان جنگ ہے اس لئے تو اللہ کے ولی کی بڑی عزت اللہ کی نظر میں ہوتی ہے لہذا اس کے آر سے جیئے ظاہر کرتا ہے تو ان کو کرامت کا جاتا ہے اور کرامت بھی میں نے بتایا جیسے موجزات جو ہے وہ اللہ کی اذن اللہ کی اذن اور اللہ کی نصرت و تعیید کے ساتھ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتے ہیں ایسے کرامتیں بھی ولی کے ہاتھ پہ اللہ کی اذن اور اللہ کی جو ہے نصرت و تعیید کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں عقیدہ نمبر اٹھارہ ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا ولی کتنے بھی اونچے مقام کو پہنچ جائے یا وہ گوئے کہ غوث کا مقام حاصل کر لے تو اس قدر بلند ہو جائے قطب البدار بن جائے یا صدقین کا عالی مقام پہ جائے لیکن فرمایا کہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا عقیدہ نمبر انیس خدا کا کیسے پیارہ ہو جائے مگر جب تک ہوش و حواس باقی ہوں تو شرعہ کا پابند رہنا فرض ہے یہ ولی کتنا بھی خدا کا پیارہ ہو جائے لیکن جب تک ہوش و حواس باقی ہیں تو شریعت کا پابند ہے یعنی نماز روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی جو گناہ کی باتیں ہیں وہ اس کے لئے درست نہیں ہو جاتی تو گناہ بھی اس کے لئے جائز نہیں ہو جاتا اور نیکیاں جو ہے فرائض و واجبات بھی اس سے ساقد نہیں ہوتے بلکہ عبادت اور شریعت کی پابندی لازم رہتی ہے عقیدہ نمبر بیس جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا جو شخص شریعت کے خلاف ہو خدا کا دوست نہیں ہو سکتا اگر اس کے ہاتھ سے کوئی اچمبے کی بات دکھائی دیوے یا تو وہ جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی دھندہ ہے اس سے عقیدہ نہ رکھنا چاہیے مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو بھلے وہ ہواوں میں اڑ کے دکھا دے تمہیں بھلے وہ ایسے سے کارنام میں آپ کو بتا دے آپ کی زندگی کے اگلے پیچھلے سارے نوشتیں سنا دے تو آپ اس کو اللہ کا ولی نہ سمجھے سمجھے کوئی جادو ٹونا ہے کوئی شیطانی دھندے ہیں کوئی شیاطین اور انسو جن نے اس کی مدد کیا ہے اللہ کی تائید تو اسی کے ساتھ ہوگی جو شریعت اور سنت کا متبع ہوگا وہ اللہ کے ولی ہوگا اور اللہ کے ولی پر یہ چیزیں ظاہر ہوں تو اس کو کرامت کا جاتا ہے لہٰذا یہ شریعت کی پابندی اٹھتی نہیں ہے اس لئے کہتا ہے کہ یہ نہیں وہ کہتا ہے کہ وہ بہت سے لوگوں نے جاہل لوگوں نے مجاور میں بنا رکھا ہے توڑی پانچے ویلے ساڑی ہر ویلے وہ نواز کا ٹائم ہوتا ہے کہ جی بابا جی نواز پڑھ لو اوکے توڑی پانچے ویلے ساڑی ہر ویلے تم تو پانچے ویلے نواز پڑھتے ہیں ہمارے ہر ویلے نواز میں ہوتے ہیں جو جا کے تسی پڑھو بچا تسا پڑھو سانو کی لوڑ تو یہ ایسا یہ ولی نہیں ہے یا تو پاگل دیوانہ ہے یا مجذوب ہے جو ہوش و حواس میں نہیں ہے لیکن اگر ہوش و حواس میں ہیں تو پھر یہ مکار ہے یہ جو ہے یہ ٹھاک پی رہے ایسوں سے بچنے کی ضرورت ہے اس لئے فرمایا جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ خدا کو دوست نہیں ہو سکتا اگر اس کے ہاتھ سے کوئی چمبے کی بات دکھائے دے وے یا تو وہ جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی دھندہ ہے اس سے عقیدہ نہ رکھنا چاہیے عقید نمبر اکیس ولی لوگوں کو ولی لوگوں کو بعض بھید کی باتیں سوتے یہ جاگتے میں معلوم ہو جاتی جو لوگ ولی ہیں تو ولی قسم کے جو لوگ ہیں اللہ کے تو ولی لوگوں کو سوتے یہ جاگتے میں کچھ بھید کی باتیں راز کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں بطور کشف کے اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ چیز ظاہر کر دیتے ہیں یا الہام ان کو ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ عنہ دل میں ڈال دیتے ہیں اگر وہ شرعہ کے موافق ہو یعنی کشف اور الہام کو حکم بتا رہے ہیں اگر وہ کشف اور الہام شریعت کے موافق ہو تو قبول ہے شریعت کے مطابق تو قبول ہے اگر شرعہ کی خلاف ہے تو رد ہے بہت اس کو کشف ہو گیا کہ شرعہ پیو اب شرعہ پینا تو شریعت کے خلاف ہے صاف صاف مماری قرآن سنت میں آگئی ہے لہذا کہیں گے یہ کشف رد ہے یہ مردود ہے یہ قابل قبول نہیں اور اگر جو کشف کے اندر ظاہر ہوا کہ بیس نفلے پڑھو بیس نفلے پڑھو تو بس نفلے پڑھنا شریعت کے خلاف نہیں ہے لہذا جو ہے وہ جائز وقت کے اندر جو نفل کو ادا کرے ضرور اللہ تبارک وطالعہ کو خیر غیب سے کوئی توفاتہ کر دیں گے کوئی مقام عالی نصیب ہو جائے گا تو یہ مطلب ہے تو شریعت کے مطابق اگر کشف و الہام ہو یا شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے وہ کشف و الہام تو اس پر عمل کرنا مباہ اور جائز ہے لیکن اگر اس شریعت سے ٹکراتا ہے تو وہ مردود ہے رد کرنے کے قابل ہے عقیدہ امبر بائیس اللہ رسول صل اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتا دی دین کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتا دی اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں ایسی نئی بات کو بیدت کہتے ہیں ایسی نئی بات کو بیدت کہتے ہیں قرآن و حدیث میں سب دین کی باتیں بتا دی اب آپ نے ایک نئی بات بنائی نکال لی دین کے فائدہ کے لیے تو فرمایا کہ یہ جو ہے ایسی نئی بات بیدت کہتے ہیں اور بیدت بہت بڑا گناہ ہے تو بیدت جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے اس کی قطن اجازت نہیں ہے مفتی آدم پاکستان مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ بیدت کی بڑی خوبصورت ایک جو ہے وہ ریاضی کی مثال دی ہے فرما ہے ایک کا انسہ لکھ کے اگر اس کے سیدھی طرف جو زیرو بڑھا دیں تو عدد بڑھ جاتا ہے یہ دس ہو جاتا ہے ایک اور زیرو بڑھا دیں تو وہ سو بن جاتا ہے تو زیرو بڑھ رہا ہے تو زیرو کا بڑھنا جو اس قیمت کو بڑھا رہا ہے کیونکہ رائٹ سائیڈ پہ سیدھی طرف بڑھ رہا ہے لیکن اگر یہ ایک لکھ کے الٹی سائیڈ پہ آپ زیرو بڑھا دیں تو آپ کیا تو پوائنٹ ون ہو جاتا ہے پھر ایک اور زیرو بڑھا دیں گوہ ہے کہ وہ ایک کے بعد زیرو جب بڑھا ہے لیفٹ سائیڈ پہ تو وہ ایک کا دسوہ حصہ ہو جاتا ہے ایک کی قیمت کم ہوگی زیرو اور بڑھا دیا تو ایک کا سوہ حصہ ہو جاتا ہے زیرو ایک بڑھا دیا اور بڑھا دیا ایک کا ہزاروہ حصہ ہو جاتا ہے لیکن رائٹ سائیڈ پہ سیدھی طرف زیرو بڑھانے سے وہ ایک بڑھتا جا رہا ہے اور اسی طرح کا زیرو آپ اس کے لیفٹ سائیڈ پہ بڑھاتے جا رہے ہیں تو اسے ایک کا مرتبہ کم ہوتا جا رہا ہے ایک کا دسوہ حصہ ایک کا سوہ حصہ ایک کا ہزاروہ عیسیٰ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیدت جو ہے بظاہر شکل اس کی بالکل نیک کام کی طرح ہوتی ہے جیسا نیک کام شریعت و سنت میں نظر آتا ہے ویسا ہی نیک کام ہوتا ہے لیکن چونکہ آپ نے اپنی طرح سے بڑھا دیا اس میں اور دین اسلام کے اندر اس کی کوئی گجائش نہیں ہے حدیث میں حرمایا کہ جسے میرے اس دین کے اندر کسی نئی چیز کو گھڑ کے پیدا کر دیا جو اس میں سے نہیں ہے فوردن وہ مردود ہے تو دیکھو لیفٹ میں بڑھانے کی وجہ سے قیمت کا موری ہے تو وہ جو نیکی آپ نے کی جو بظاہر شکل نیکی کی ہے تو وہ بیدت ہوگی اور بیدت فرمائے بہت بڑا گناہ ہے وہ اور آپ کے لئے وبال بنتا چلا جائے گا اور آپ کی تحریک پر آگے جو لوگ عمل کریں گے وہ سارا کے سارا وبال ان پہ تو پڑے گا پڑے گا تمہاری گردن پہ بھی آئے گا اس لئے منسن سنتا جس نے بری سنت کو جاری کر دیا تو بس اس کا وبال خود کرنے والے پر بھی ہے اور بیدت سیہ پیدا کرنے والے پر بھی ہوگا اس لئے بہت سنگین بات ہے تو بظاہر بیدت کرنے والے کہتے ہیں جی نیک کام تو ہے کوئی بات نہیں ہے اس میں کیا خرابی ہے یہ نیکی تو ہے اگر ہم نے کر لی اس میں کونسا گناہ ہے ہم نے کونسا کسی کے دل دکھا ہے تو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ جو اصل میں یہ زیرو ایک کے لیفٹ سائٹ پہ بڑھا رہے ہیں الٹی سائٹ پہ بڑھا رہے ہیں سیزی ٹائٹ پہ بڑھائیں گے تو یہ سنت کی اتباع میں ہوگا تو عجر بڑھے گا آپ الٹی سائٹ پہ بڑھا رہے ہیں تو یہ بیدت بنتی جاری ہے اور عجر کم ہوتا جارہاں نہ صرف بلکہ آپ گناہ ہے اور جہاں وہ گمرائی کے فس کے اندر پڑھ رہے ہیں حقید نمبر تیس اللہ تعالی نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کی معرفت بہت سی پیغمبر پر اتاریں تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں سنائیں ان میں چار کتابیں بہت مشہور ہیں توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی زبور حضرت دعوت علیہ السلام کو ملی انجیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی اور قرآن مجید حضرت ہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ السلام کو اور قرآن مجید آخری کتاب ہے اب کوئی کتاب آسمان سے نہ آوے گی قیامت قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا دوسری کتابوں کو گمرا لوگ نے بہت کچھ بدل ڈالا دوسری کتابوں کو جب بدل ڈالا گمراو نے یعنی تورات کو انجیل کو زبور کو بدل ڈالا گمراو نے مگر قرآن مجید کی نگا بانی کا اللہ تعالی نے وعدہ کیا اس کو کوئی نہیں بدل سکتا اللہ نے خود وعدہ کیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَوْ لَحَافِذُونَ ہم ہی نے اس قرآن کی ام کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اس میں کوئی نہیں بدل سکا عقیدہ نمبر چوبیس ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن مسلمانوں نے دیکھا ہے ان کو صحابی کہتے ہیں جن جن مسلمانوں میں ہمارے پیغمبر کو دیکھا ہے ایمان کے ساتھ ان کو صحابی کہتے ہیں ان کی بڑی بڑی بزرگی آئی ہیں ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے اگر ان کے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے سننے میں آئے تو اس کو بھول چوک سمجھے صحابہ کے آپس میں اگر کوئی مشاجرات ہوئے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے ہوئے تو ان کو ان کی بھول چوک سمجھے ان کی کوئی برائی نہ کرے ان سب میں سے بڑھ کر چار صحابی ہیں کہ اُزارہ ان کا معاملہ ان کے پاس ہے اور آپ سے پوچھا جائے گا آپ اپنی نہ بیڑے آپ صحابہ اکرام کے بارے میں فیصلہ کرنا نہ بیٹھ جائیں وہ ان کی آپس میں اجتہادی خطائیں ہیں یا اجتہادی ثواب ہیں جس کی بناہ پر مشاجرات صحابہ ہوئے ہیں بلکہ وہ بھی ان کی اخلاص فی دینی کی علامت ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے تو خیر تو کہ ان سب میں بڑھ کر چار صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ پیغمبر صاحب کے بعد ان کی جگہ پر بیٹھے اور دین کا بندوبست کیا اس لئے یہ اول خلیفہ کہلاتے ہیں تو یہ اول خلیفہ کہلاتے ہیں ان کو خلیفت الرسول کہا جاتا تھا تمام امت میں یہ سب سے بہتر ہے یہ ہمیں عقیدہ رکھ رہا ہے کہ ابو بکر تمام امت میں سب سے بہتر ہے ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ دوسرے خلیفہ ہیں ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ تیسرے خلیفہ ہیں ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چوتھے خلیفہ ہیں تو کہے کہ یہ چار خلیفہ کی ترتیب اسی طریقے سے آپ کو ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے کہ پہلا نمبر یہ دوسرا نمبر یہ تیسرا چوتھا یہ اس انداز سے اس کی اندر باقی ان کے آپس میں جو مشاجرات ہیں ان کو خدا کے ثبوت کریں آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا آپ اپنی نبیڑیں آپ اپنا معاملہ درست کر کے اللہ کے پاس پہنچیں آپ سے آپ کی بارے میں سوال کیا جائے گا عقیدہ نمبر پچیس صحابی کا اتنا بڑا درجہ ہے اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی ادنا درجہ کے صحابی کے برابر مرتبے میں نہیں پہنچ سکتا صحابی کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کے مرتبے کو بڑے سے بڑا ولی بھی نہیں پہنچ سکتا بڑے سے بڑا غوث قطب عبدال ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ صحابی تو وہ ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ نور کے فوٹو کھینچے ہیں دل میں آپ کی محبتیں بٹھائی ہیں تو گیا کہ وہ شبور آپ کی آنفاس قدسیہ خود کانوں سے سنیں اور آپ کی جسم و روح کی بدن و روح کی محق سے محضوظ ہوئے ہیں وہ لذتِ باد کا ولی کہاں سے لائے گا اس سے جو صحابی جو عدنہ دے جا کے صحابی کائنات کے سارے ولیوں سے افضل ہو جاتا ہے